ہیلو سٹوڈنٹس ہم بیو پیسٹی سائیڈز کو ڈسکس کر رہے تھے جس میں آج ہم ویرل پیسٹی سائیڈز کو ڈسکس کرتے ہیں تو جو ویرل پیسٹی سائیڈز ہیں یہ انسیکٹ سپیسفک ویرسز ہوتے ہیں کیونکہ ویرسز یا جتنی بھی پیتوجین ہیں ان کے لیے ضروری ہو کہ وہ ہو سپیسفک ہوں اگر وہ ہو سپیسفک نہ ہو تو اس سے مزید جو ہے وہ پرابلمز ارائز ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ پھر ملٹیپل ہوسٹ کو انفیکٹ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو سپیسفک ہونا چاہیے تو یہ جو ویرس پیسٹی سائیڈز ہیں یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہو سپیسفک ہوتے ہیں اور ہائیلی ایفیکٹیو نیچرل کنٹرولر یہ کرتے ہیں کہ اس کے یہ جو کیٹل پیلر پیسٹس ہوتے ہیں جس کو ہم اردو میں سنڈی بھی کہتے ہیں یہ جو کیٹل پیلر پیسٹس ہیں ان کو یہ ویرس کیا کرتے ہیں ان کی لئے سپیسفک ہوتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے میں ہیلپفل ہوتے ہیں یہ جب ان کو انجسٹ کر دیتے ہیں ان ویرسز کو تو یہ ایکٹ کرتے ہیں ایز سٹومک پوائزن یعنی یہ ان کے سٹومک میں پہنچ کے ایز پوائزن کا کام کرتے ہیں اور ان کو پھر کیا کرتے ہیں کل کرتے ہیں ان کی چونکہ سپیسفک سپیسفیسٹی ہوتی ہے تو یہ انسیکٹ سپیسفک ہوتے ہیں اس وجہ سے نو تریٹ ٹو ہیومنز یعنی ہیومن بینگز کو ان سے کوئی تریٹ نہیں ہوتا یا دوسری وائیڈ لائف کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا صرف یہ انسیکٹ سپیسفک ہوتے ہیں اور انسیکٹس کو یا کیٹر پیلر کو کیا کرتے ہیں ان کو کل کرتے ہیں ان کی جو ہے یہ جو وائیرسز ہیں ان کا تعلق بیکولو وائیرسز سے ہے اور یہ بیکولو وائیرسز جو ہیں یہ روڈ شپ ڈی این اے وائیرسز ہیں جس طرح آپ لوگوں کو اس ایمیج میں نظر آ رہا ہے ان میں پھر فردر ہمارے پاس ٹو ٹائپس کے ہیں ایک ہیں نیوکلئر پولی ہیڈ روسز وائیرسز اور گرینولو وائیرسز یہ ٹو ٹائپس کے جو ہیں یہ وائیرسز ہیں جو ان کیٹر پیلر یا انسیکٹس کی اگینسٹ ہم یوز کرتے ہیں اچھا یہ جو بیکولو وائیرسز ہیں یہ پیتوجینک ہیں لیپیڈوپٹیرہ یہ جو ہیں یہ پھر انسیکٹس گروپس ہیں لیپیڈوپٹیرہ یہ ایٹی تری پرسنٹ جو ہیں ان کو ان کی لیے پیتوجینک ہوتے ہیں یعنی ان میں انفیکشن کاس کرتے ہیں ہیم نوپٹیرہ میں یہ ٹین پرسنٹ کاس کرتے ہیں یہ بھی ایک گروپس ہے ان کیٹر پیلر کا یہ انسیکٹس کا انڈ ڈپٹیرہ جو ہیں ان کو یہ فور پرسنٹ تک ایفیکٹ کرتے ہیں یا انفیکٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ کس طرح انفیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کو انجسٹ کرتے ہیں فوڈ کے تروں یہ ان کو کیا کر دیتے ہیں انجسٹ کر دیتے ہیں یعنی جب ہم ان کو سپری کرتے ہیں تو ان پلانٹس کے سرفس پہ یہ وائیرسز موجود ہوتے ہیں تو جیسی یہ کیٹر پیلر ان پلانٹس کو ایز ای فوڈ انجسٹ کرتے ہیں تو یہ ان کی باڈی میں وائیرسز ان کی باڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں اچھا ان میں فرس جو ہے یہ نیوکلئر پولی ہیڈروسز وائیرس جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جب لارویں ان کو انجسٹ کر دیتے ہیں تو یہ کس فارم میں ہوتے ہیں پولی ہائیڈرا فارم میں یعنی اس کے اردگرد جس طرح آپ لوگ اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں یہ پولی ہائیڈرا ایک پروٹین لیئر یا ایک پروٹین پوٹ ان کے اردگرد موجود ہوتا ہے جس میں یا ایک وائیرس یا ایک سے زیادہ وائیرس اکلوڈڈ ہوتے ہیں یعنی اس میں بند ہوتے ہیں تو یہ جب ان کو انجسٹ کر دیتے ہیں تقریباً فور ٹو تری ویکس تک ان کے سیمٹمز نہیں آتے اس کے بعد ان کے سیمٹمز اپیئر ہوتے ہیں اور ان کو پھر کل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یعنی انسیکٹ کو کل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب جب یہ ان کو انجسٹ کر دیتے ہیں انسیکٹس ان کو انجسٹ کر دیتے ہیں یعنی ان کو نگل لیتے ہیں ان کے گٹ میں یا ان کے سٹومک میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کا یہ جو سرفس پروٹین کوٹ ہے یا جو پولی ہائیڈرین پروٹین کوٹ ہے یہ پھر کیا ہوتا ہے ڈیزولو ہو جاتا ہے الکلائن انوارمنٹ میں یعنی گٹ میں جو انسیکٹس کا الکلائن انوارمنٹ ہے اس میں یہ کیا ہو جاتے ہیں ڈیزولو ہو جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انسائیڈ وائرسز ہیں اگلوڈڈ وائرسز ہیں وہ باہر ریلیز ہو جاتے ہیں اس کے سٹومک میں باہر آ جاتے ہیں تو جب باہر آ جاتے ہیں تو ادھر یہ کیا کر دیتے ہیں پھر جو اپیتیلیل لائننگ ہیں اپیتیلیل سلز ہیں سٹومک میں تو ان کو یہ کیا کر دیتے ہیں ٹارگٹ کر دیتے ہیں اور ان میں جا کے انفکشن کاس کر دیتے ہیں اچھا یہ جو نیوکلئر پولی ہیڈروسز وائرس ہے یہ ان کے ہوسٹ سل کے نیوکلیس میں جا کے لاروے کی نیوکلیس میں جا کے یہ کیا کر دیتے ہیں ادھر ریپلیکیٹ کر دیتے ہیں اچھا یہ جو نیوکلئر پولی ہیڈروسز وائرس ہے یہ گٹ ابتیلیل سلز کو جا کے انفکٹ کر دیتا ہے ادھر ریپلیکیشن کاس کر دیتا ہے اور جس طرح آپ لوگ اس ایمیج میں دیکھتے ہیں یہ اس کے گٹ میں جا کے ریپلیکیشن کر دیتے ہیں تو جو گٹ اپیٹیلیل سیلز ہیں ان کو یہ انفیکٹ کر دیتے ہیں ادھر جب یہ اپنی پروجنی وائرسز کو پوڈیوس کر دیتے ہیں تو اس کو جو ہے سیلز کو یہ کیا کر دیتے ہیں ان سے یہ بڈنگ کی تروں جو ہے باہر ریلیز ہوتے ہیں اور نیو سیلز کو کیا کر دیتے ہیں انفیکٹ کر دیتے ہیں تو وائرسز جو ہیں یہ بڈنگ کی تروں جو ہیں انفیکٹڈ گٹ سیلز سے باہر ریلیز ہوتے ہیں اچھے ان کے جو سین اور سیمٹمز آتے ہیں انسیکٹس پہ یا انپسٹس پہ یا کٹر پیلر پہ تو یہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کے جو باڈی ہیں ان کی باڈی جو ہے یہ کمپلیٹلی ڈارکن ہو جاتی ہے بلکل بلیک کلر کی ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ کے سرفس پہ اوپر چڑھتے ہیں یعنی کلائمب ہوتے ہیں اوپر چڑھتے ہیں اور ہائیسٹ پوائنٹ پہ جا کے جو ہے یہ پھر ادھر کیا کرتے ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے یہ کل ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے سین اور سیمٹمز آتے ہیں کہ یہ پلانٹس کے اپر پارٹ پہ جا کے یہ کیا ہو جاتے ہیں کل ہو جاتے ہیں اور ان کی باڈی کا جو کلر ہے وہ بھی ڈارکن ہو جاتا ہے یعنی بلیک کلر ہو جاتا ہے تو یہ ان کے سین اور سیمٹمز اس پہ وائرس کے ان کے سین اور سیمٹمز انہیں انسیکٹس پہ آتے ہیں اور اس طرح یہ کل ہو جاتے ہیں اچھا سیکنڈ جو سیکنڈ وائرس جو ہے وہ ہے گرینولو وائرس گرینولو وائرس جو ہیں یہ سپیسفک ہوتا ہے انڈین میل موت یہ جو آپ لوگوں کو ایمیج میں نظر آ رہا ہے یہ جو انسیکٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں انڈین میل موت اس کو کہتے ہیں اچھا اس کو اس انسیکٹ کو یہ نام کس بیس پہ ملا ہے کیونکہ فرس ٹائم جب یہ ڈسکور ہوا تھا تو یہ جو انڈین میل ہے یا کارن میل ہے اس کے اس کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے پایا گیا تھا اس کو ڈسکور کیا گیا تھا فرسٹ تو اس بیس پہ اس کو نام کیا گیا کیا دیا گیا انڈین میل موت اس کو نام دیا گیا نا ویسے انڈین کے نام سے یہ نہیں ہے کہ یہ نیٹھے ہوئی انڈیا میں ہی پائے جاتے ہیں بلکہ یہ ورلڈ وائٹ پائے جاتے ہیں لیکن فرسٹ جو ہے یہ انڈین میل پہ اس کو ان کی گروت کو ابزورف کیا گیا تھا تو اس اس بیس پہ ان کو نام دیا گیا انڈین میل موت کا تو ان کی جو فارمولیشن ہے اس ویرس کا گرونلو ویرس کا جو اس انڈین میل موت کے اگینس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں تو یہ جو گرونلو ویرس ہے ان کی فارمولیشن کس فارم میں آتی ہیں یہ جو ہیں سپری آر ڈسٹ کی فارم میں منس کے دونوں فارم میں ویٹیبل فارم میں بھی ہوتا ہے جس میں ویٹیبل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈیزولف کرتے ہیں وارٹر میں تو وارٹر میں ڈیزولف ہوکے اس کو پھر ہم کیا کرتے تھے ہیں سپری کر دیتے ہیں یا ڈسٹ کی فارم میں منس کے ڈرائی فارم میں بھی یہ آویلیبل ہوتا ہے یہ دونوں فارمولیشن میں یہ ویرسز جو ہیں یہ آویلیبل ہوتے ہیں جس کو ہم اس انڈین میل موت کے اگینسٹ یوز کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ جو گرینولو ویرس ہے کہتے ہیں کہ یہ پروائیڈ ایکنومک کنٹرول آف انڈین میل موت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو جو انڈین میل موت جو انسیکٹس ہیں تو یہ ان کو کیا کرتے ہیں ایکٹیولی کنٹرول کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے کیا ہوتا ہے بینیفیشل ہوتا ہے ایکنومک ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکشن ہوتی ہے جو میل جو ہیں یا جو گرینز ہیں ان کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یا پلانٹ کی گروت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اچھی طرح ہوتی ہے تو یہ جو ہے ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ ویرسز یعنی ویرل پسٹیسائیڈز کا تھا انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں ہم آگے فنگل پسٹیسائیڈز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اوکے سیو تینکیو سو مچ